اسلام علیہ وسلم میں ہوں حسام دورانی اور میں فائلون ٹی وی کے پروگرام نوبل انعامی آفتہ عدیبوں کے افثان میں میں آپ کو خوش آمدک کہتا ہوں ہمارا آج کے جو ایک ایسے لکھاری یا مصنف ہے جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان کا نام ہے جوہینز وی جنسن ان کے بارے میں تھوڑی سے اگر ہم سٹارٹ میں ہوگر نہ کوئی ان کا تارف بتا دوں جوہینز وی جنسن جو تھے وہ اٹھارہ سو تہتر میں یعنی ایٹین سیمٹی سری میں فورس وڈنمارک کے ایک کاشکار گھرہ میں قیدا ہوئے اور وہ طرف کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کوپن ہیگن آگئے لیکن وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہ کر سکے اور بیسیکلی ان کی شائری اور ناول جو تھے وہ انہوں نے لکھنے شروع کی اور ان میں سے دو ناول جو دو جو ایسی آپ پسناف کہلیں یا دو ان کی کتب جی تھی وہ ٹھارہ سو ستاون میں دورہ امریکہ کے دروان لکھی گئے اور ان کے افسانوں کا مجموعہ جو تھا وہ تین جلدوں پر مبنی ہے اور یہ ان کو انیس سو چوالیس میں عدد کے نوبل انام سے نوازہ گیا جنس وی جونسن کا جو افسانہ ہے اس کا نام ہے بھوشدہ جنگل جو کہ میں آپ لوگوں کے لئے ہیر سائٹ کر رہا ہوں کورا ایک ایسے شخص کا نام ہے جو کاشکاری کرتا تھا محنت مشکت کرنے کے بعد جب اس نے خاصی رکم کٹھی کر لی تو وہ یہ غلام خریدنے کے گھر سے ایک چھوٹے سی شاہد گیا دلال نے اسے کئی غلام دکھائے لیکن وہ کسی کو بھی مطمئن نہ ہوا دو پہر تھی وہ تمام کے تمام غلام خرید ہوئے تھے کلال نے چڑھ کر کہا میرا خیال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ان تمام غلاموں کا آپ کے سامنے لے آؤں کورا نے بڑی سادگی سے جواب دیا میں کسی اور جگہ بھی جا سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دلال نے زنجیرے کھینچی تمام غلام غنود کی کی حالت میں ہی باہر آ گئے کورا نے ان تمام کا بہت جائزہ لیا دلال نے ایک غلام کو کورا کی طرف دکیلتے ہوئے کا اسے دیکھتے ہیں یہ ایک صحتمن شخص ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ ایک مضبوط سینہ نہیں رکھتا اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر دیکھیں اس کی کلائیاں دیکھیں اس کی نسے سخار کی تاروں کی طرح ہیں پھر غلام سے مخاطب ہوگا بولا اپنا موں کھولو اس دلال نے اپنی ایک انگلی غلام کے موں میں دیکھ کر اس کا موں روشنی طرف کر بیا اور شیف کی بگارتے ہوئے تھا اب آپ کو اس کے چند دانت نظر آئے ہوں گے اس نے چاکو کا دستہ غلام کے دانتوں پر پھیرتے ہوئے تھا یہ دیکھیں یہ دانت لوہی کی طرح ہیں اور یہ دانت ناپن چبا کر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور آنے تھوڑی دیر کے لیے سوچا پھر اس نے اپنا ہاتھ غلام کے طرح بڑھایا اور اپنی انگلیوں سے اس کے پٹھے دبائے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے وہ کتنے مضبوط ہیں بلا آخر اس کا ارادہ بن گیا کہ وہ اسے خرید لے اس نے غلام کی قیمت غصے برے انداز سے ادا کی غلام کی زنجیریں کھولی اپنے ساتھ لے گیا تھوڑی دن گزرے تھے کہ وہ غلام بیمار پڑھ دیا جنجیدہ رہنے لگا اب جب تو اس وزار میں موجود نہیں تھا جہاں وہ بکھنے کے لیے آیا تھا پھلکہ مستقل بنیادوں پر ایک ایسی جگہ قیام پردیز تھا اس لئے اس نے ان جنگلوں میں جانے کی ایک پہش کا اظہار کرنا شروع گئی جہاں سے وہ آیا تھا وہ ایک بہتری نشانی تھی اور پورا سلامت سے بھی بہت خوبی واقف تھا ایک دن جب وہ غلام لیٹا وہ مایوسی کی گفتگو کر رہا تھا تو پورا نے بڑے برپور انداز میں سے کہا دھپراو نہیں تم انہی جنگلوں میں واپس چلے جاؤ گے جہاں سے تمہارا تعلق ہے یہ میرا تم سے وعدہ ہے میرے وعدے کے اعتبار کرو ابھی تم کام عمر ہو اگر تم جل جمی اور محنت شاکہ سے کھیتوں میں کام کرو تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ ٹھیک پانچ سال بعد میں تمہیں اگراد کر دوں گا باوجود اس کے کہ میں نے تمہیں خریدنے کے لیے رقم ادا کی ہے پانچ سال کیا یہ ایک سودہ ہے وہ اس غلام نے کام کرنا شروع کر دیا اس نے وہ تمام کام سنبھال لی ہے جو جنگ کی طرح محنت شروع کر دی کورا اپنے گھر کے سامنے بیٹھا بیٹھ کر اسے کام کرتا تھا دیکھ کر نتفندوز ہوتا اور اس کی سیاہ خالق نیجے پٹھوں کو ہر کرت میں دیکھنا اس کے لیے باعث افتخار ہوتا کورا گھنٹو بیٹھا اسے دیکھتے رہتا کیونکہ وہ غلام مسلسل کئی گھنٹو تک محنت کرتا جبکہ کورا کے کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس غلام کا جسم ایک خوبصورت اور آنکھوں کو بھانے والی شائع ہے وہ غلام پان سال تک ہر چیز گھنٹا رہا کہ سورج نے کتنے دور شمسی پیہ کر لی ہے کیا ان کی تداد ان کی پانچ انگولی جتنی ہو گئی ہے سورج کا دس مرتبہ اپنی جگہ پر لوٹ آنا پڑا ہر شام وہ سورج کو غروب ہوتے دیکھتا غروب ہونے کے بعد اس تداد کا شمار پتھروں سے لکیریں کھینچ کرتا جب سورج اپنا دور شمسی مکمل کر کر پہلی مرتبہ لوٹا تو اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اس کی گھنٹی کی تھی اگلے دور شمسی کے اخترام پر اس نے اپنے انگشت شہادت و آزاد تسلیم کیا وہ اپنی ان دو انگولیاں کو دیگر تین انگولیاں پر فوقیر دیتا تھا کیونکہ اس کی باقی تین انگولیاں ابھی اس کی غلامی کی علامت تھیں لہٰذا دنوں کی گھنٹی اور وقت گزنے پر نشان لگانا ہی اس غلام کا مذہب اور اس کے اندر کی دولت اور اس کا روحانی فضانہ تھا جسے کوئی بھی اس اچھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس سلسلے میں بحث کر سکتا تھا وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اس کے عداد و شمار پھیدے چلے گئے وسیطر ہوتے چلے گئے اور ان میں گہرائی آنا شروع ہوگی مہدود قسم کی انسمجھی چیزوں کے ساتھ وقت گزرتا چلا گیا جو اس کی پکڑ میں نہیں تھا ہر روز سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ بھی مزید تقدیس اختیار کرتا چلا جاتا وقت جو زمانہ حال میں گزر رہا تھا لا متنائی نظر آنے لگا کبھی وہ وقت زمانہ ماضی کا حصہ تھا اب وہ مستقل میں بہت دور دکھائی دے رہا تھا ایسی صورت حال میں اس غلام کی روح اور اس کے جذبات گہرائی اور گہرائی اختیار کنے لگے جیسے اس کی ازادی کی خواہش وقت گزرنے سے تعلق رکھتی تھی جو لا محدود تھا اس طرح اس کی دنیا بھی لا محدود ہونا شروع ہو گئی اس کا خیالات بھی حدود و قیود سے آزاد ہو گئے ہر شام وہ غلام مغرب قسمت نے بڑے غور و فکر کرنے کے انداز سے دیکھتا اور سرچ غروب ہونے کا ہر منظر اس کی روح میں اترتا چلا جاتا پلا آخر پانچ سال کا آسا گزر ہی گیا الفاظ کی سرد میں کہنا انتہائی آسان ہے اس غلام نے اپنے آقا جب آسا کر اپنے ازادی کا مطالبہ کیا اور اپنی ازادی کے بعد جنگل میں باتے اپنے گھر جانے کے خواہش بھی کی کورا نے بڑے سچے اور کورے دل سے اس کا اطراف کیا کہ تم ایک وفادار غلام ہو مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے کیا تمہارا گھر مغرب کی طرف ہے میں نے اکثر تمہیں اس طرف دیکھتے پایا ہے جی میرا گھر مغرب کی سمت میں ہی ہے کورا کہنے لگا تو پھر یہ خاصے فاصلے پر ہوگا جی خاصے فاصلے پر اور تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں یا پیسے ہے غلام خموش ہو گیا اور بڑی مایوسی سے کہا ہاں یہ بات درست ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں دیکھو تم پیسے کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتے اگر تم میرے لیے مزید تین سال کام کرو چلو دو سال تو میں تمہارے سفر کی خاطر اچھی خاصی رقم تمہیں دے سکتا ہوں اس غلام نے اپنا سر جھکایا تو بھارا اپنے کام کے طرف بوجہ ہو گیا اس نے ان دنوں میں کام تو بہت اچھا کیا لیکن پہلے کی طرح گزرنے والے آیام پر شمار نہ کیا اس کے باراکس اس نے تفصورات و تفیلات پر سلسل بھی دن کر دیا کورا اسے سوتے میں بڑھ 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 بھی سنا کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ بیمار ہو گیا کورا اس کے پاس ری بیٹھا اور بڑی دلچسپی سکھ کے ساتھ گفتگو کرنے شروع کر دی اس کی تمام گفتگو دانائی سے بربور کی اس نے کہا دیکھو میں ایک بڑا شخص ہوں اپنی جوانی میں مغرب کی طرف جانے کی طرف کی تمنہ کرتا تھا بڑے جنگل مجھے بھی لباتے تھے لیکن میرے پاس بھی سفر کے پیسے نہیں ہوتے میں اب کبھی وہاں نہیں جاؤں گا کبھی بھی یہ تا وقت میں وفات پا جاؤں اور میری روح وہاں پہنچ جائے تم ابھی جوان ہو کام کاج کی پرپوس سکت رکھتے ہو تمہیں انتہائی مہنے سے کام کرتے ہو لیکن تم اتنے طاقتور اور مہنٹی نہیں ہو جتنا میں اپنی جوانی میں ہوتا تھا ان تمام چیزوں پر غور کرو اور ایک بڑے شخص کی نصیت پر عمل کرو اور یہی سوچ کر دوبارہ صحت کی مند ہو جاؤ آہی سایسا وہ غلام روبے صحت ہو گیا اور جب اس نے دوبارہ کام پاس سبھال لیا تو اس کا جوش و ولولہ پہلے جلسہ نہیں تھا اب نسبتاً سہر پسند ہو گیا تھا اس کا مقصد اور ولولہ اب جاتا رہا اب وہ کام کے دوران سو جانا بھی پسند کرتا تھا پھر ایک دن پورا نے اس کو مارا یہ اس کے لیے بہتر ہوا وہ زاروں کتار ہویا الغرص دو سال بھی بیٹ گئے دو سال بعد پورا نے اس غلام کو واقع ازاد کر دیا وہ مغرد کسیم چل پڑا لیکن چند ماہ بعد واپس آ گیا اس کی حالت قابل رحم کی اپنے جنگل تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا پورا اس صورتحال پہ بولا تم نے دیکھ لیا کہ میں نے تمہیں اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ٹھیک رویہ نہیں رکھتا تھا ایک مردبہ پھر کوشش کرو اس بار مشرق کی طرف جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے جنگلی سمت نہیں ہو اس مردبہ پھر غلام روانہ ہوا لیکن اس دفعہ اس کا مو برتے ہوئے سورج کی طرف تھا کافی عرصہ تک جہاں گردی کرنے کے بعد اپنے جنگلوں میں پہنچ کیا لیکن وہ ان جنگلوں سے مانوس نہ ہو سکا تھک ہار کر اور شکست کردہ ہو کر اپنے چہرہ مغرب کی طرف کیا تو اپنے آقا کے پاس پہنچ کیا اور اسے بتایا اگر کہ وہ ان تمام چھوٹے بڑے جنگلوں تک تو پہنچ کیا تھا لیکن وہ جنگل اسے اپنا نہ ہا سکے پورا نے کھانس کے ہوئے کیا پھر بڑے پیار سے تہا تو پھر تم میرے ساتھ رہو جب تک میں زندہ ہوں اس زمین پہ تم اپنے لئے گھر کی تمنہ نہیں کرو گے اور جب میں اپنے والدین سے جاملوں گا تو تمہاری دیکھ بال کے ذمہ داری میرے بیٹے پر ہوگی جہازہ غلام نے اس جگہ پہ دوبارہ رہنا شروع کر دیا کورا مزید بوڑا ہو گیا لیکن اس کا غلام ابھی جوان تھا کورا نے اپنے غلام کی غزہ کا خاص کہہ لگتا تاکہ وہ طویل زندگی بھی پائے اسے ساف سکھرا رکھا تاکہ صحت من رکھے مناسب وقفوں سے اس کی بٹائی بھی کرتا تاکہ اس میں آجزی اور انکساری برقرار رہے وہ اسے ارام کرنے سے بھی نہیں رکھتا تھا ہاتھی بھاری دوار اسے اس بات کی جاز ہوتی تھی تو وہ پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جائے اور مغرب کی طرح دیکھتا رہے کورا کے کھیتوں میں اب اچھی فصل اگنے لگی تھی اسے جنگل خریدے انہیں ساف کروایا اور قابل کاش منایا تاکہ اس کا غلام اس میں کام کر سکے اس غلام نے بڑی رقبت اور مینہ سے اس جگہ لگے وئے درخ کٹے کورا انتہائی امیر کبیر انسان بن گیا اس دن ایسا ہوا اس نے اپنے غلام کے لیے کنیز کی تھی بھی وقت گزرتا چلا گیا کورا کا دھر چھے غلام زادوں سے بھر گیا وہ سب کے سب بھی اپنے باپ کی طرح مضبورت و توانا تھے اور انہوں نے بھی انتہائی میند جا فشانی سے کام کرنا شروع کر دیا ان کا والد انہیں بتاتا کہ وقت اسی صورت گزرتا ہے جب تو کام میں مصروف رہے اور جب اسی انداز میں وقت گزر کے ماضی کا حصہ بن جائے تب ہی حملہ پانی قسم کے جنگلوں اہل ہو سکتے ہیں آرام والد انہیں وہ اپنے بیٹوں کو پہاڑی کے لے جاتا انہیں قروب ہوتا صورت پکھاتا انہیں تمنا کرنے عارضو کرنے اور کسی چیز کا انتظار کرنے کا ڈھنگ سکھا تھا اور آف اب خاصا بوڑا اور لاغر ہو گیا تھا بوڑا تو وہ پہلے ہی تھا مگر آفز زندگی کے دن گن کر گزارہ کر رہا تھا اس کا بیٹا مضبوط اتوانا تو نہ بن سکا لیکن اسے اس بات سے رنجیدہ ہونے کے ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے گھر میں مجدود ولامزادوں میں سے ہر ایک اتنا مضبوط اور لحیم تھا کہ وہ صرف ایک مکے کی ضرب سے کسی بھی شخص کو گرا سکتا تھا انتہائی طاقتور تھے ان کے پٹھے لوہے کی مانن تھے ان سب کے دانت شیر کی طرح تھے ان کے پاس ابھی وقت بھی بہت تھا وہ غلامزادے اپنی کلہارییں چلاتے اور جنگنوں کے درف کاٹھ کے رہے تو یہ افسانہ یقینی آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور اب اپنی رائے کا اظہار جو ہے ورکمنٹ بوکس میں ضرور دیچئے گا ہم آپ کی رائے ہم آپ کی کمرس کا اظہار کریں گے انشاءاللہ ابلے پروگرام میں ایک افسانی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتا ہوں تب تب اپنی جائزی دیچئے اللہ حافظ